السلام علیکم میں ہوں احسن محمود اور بلکم تو زائر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ github میں ریپوزیٹری کو پہلے بنا لیتے ہیں تو اس کو آپ کلون کیسے کر سکتے ہیں لوکل میں یا پھر اگر آپ نے پہلے ایک فولڈر بنا لیا ہے نیچے اور اب آپ نے اس کو github کے ساتھ سنک کرنا ہے تو وہ کام کیسے کر سکتے ہیں میں ان کے ڈی کپلڈ وے میں ہم نے ان دونوں کو آپس میں اٹیچ کیسے کرنا ہے یہ چیز ہم سب سے پہلے میں یہاں تے ایک فولڈر اوپن کر لوں گا کہیں پہ بھی میں کوڈ ورک میں جا کے گٹ اس پہ دونوں گا اس میں آ دونوں گا اور یہاں پہ بیسیکلی میں اس میں آ دونوں گا سنکنگ وید گٹ اور ہم گٹ آپ کے ساتھ چاہلے ہوں گے لیکن جو کمانڈز ہیں وہ سیم ہی ہوگی بک بکٹ گٹ لیب اور کسی بھی ورژن کنٹرول مینجمنٹ سسنگ کے لیے اب میں نے یہ یہاں پہ ایک بنا لیا یہاں پہ میں بسیکلی اس کو اس میں اپن کرلوں گا ٹرمینل میں اوکے اور یہاں پہ ایک اس کو کور میں بھی اپن کرلوں گا تاکہ میں ریلی ایجی تاہے گا اس میں فائلز اٹیسی کریئٹ کرنا اور میں یہاں پہ چاہتا ہوں بسیکلی اگر آپ نے فولڈر کو پہلے بنا لیا ہے اور آپ نے اس فولڈر کو گٹ کے ساتھ سنگ کرنا ہے تو آپ اس فولڈر میں readme readme.mb کی اگر فائل بنا لیں گے تو جب آپ اس کو گٹ پہ پش کریں گے تو گٹ automatically اس فائل میں جو لکھا ہوگا اس کو وہاں پہ شو کرے گا okay git hub will use the content of this file to show on your repo main page okay اور یہ بس میں نے تھوڑے سی extensions کی ہیں اس کے وجہ سے وہ مجھے typing ہوگی اور ساتھ میں ایک index.html بھی یاد کر لیتے ہیں سمپل یہ demo task ہے میں اگر اس کے پر اپی جا رہا ہوں syncing with git weapons اسی پر یہاں پہ لکھتے ہیں okay اب ہمارے پاس یہ بسیکلی content یہاں پہ آگیا میں یہ آپ کو strongly recommend کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں جیسے ہی آپ نے ایک folder بنا لی ہے تو آپ please اس کو git کے ساتھ sync کر لیں اب اس کے کافی زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں ایک طریقہ ہی ہو سکتا ہے کہ basically آپ start ہی git سے کریں کیسے اب یہاں پہ آئیں ایک نئی repository بنائے ہیں جو بھی آپ نے اس کو نام دے رہا ہے syncing with github repo جو بھی آپ نے اس کو نام دے رہا ہے اس کو ایک پروپر ذرا نام دیں تاکہ اس کی sense مندلی ہوگی ہے کیونکہ ایک test task کے لئے بنا رہا ہوں تو میں یہ نام دے رہا ہوں اس کو اگر تو آپ نے کسی کے ساتھ اس کی access شیئر نہیں کرتی ہی تو اس کو پرائیویٹ رہتی ہیں میری most of the time ساری repository پرائیویٹی رہتی ہیں اگر کسی کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہے تو میں اس کو as a collaborator ایک کرتا ہوں پاکہ مجھے exactly پتا ہو کہ کس کے ساتھ میں نے کیا چیز شیئر کرنی ہی تو ابھی کے لئے میں اس کو پبلک ہی رہنے دوں گا اور clone sorry create repository میں نے اس سے چیک نہیں کیا آپ چاہیں تو اس سے چیک کر لیں لیکن پھر آپ جب اس کو لوکل میں اس کو نہ بنائیں کیونکہ آپ نے اوپر بنا لی ہوئی ہے ویڈیمی کی فائل یہ ہمارے پاس سمپل ایک basically empty repository create ہو گئی ہے یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں میں یہاں پہ basically اس کو ایک دفعہ repeat کر رہتا ہوں currently ہم یہ طریقہ سیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے repository بنائی ہے اور وہاں سے ہم start کام کر رہے ہیں اس empty repository کو یہاں پہ basically local میں clone کر کے وہاں سے ہم کام start کریں گے یہ ایک flow ہو سکتا ہے اس کے بعد میں آپ کو دوسرا flow بھی بتاؤں گا لیکن پہلے اس flow کو دیکھ لیتے ہیں تو clone کرنے کا طریقہ کریے کہ آپ http یا ssh کے ساتھ basically اسے clone کریں میں ssh کے ساتھ جاؤں گا یہاں سے اس کا url clone کر لیں اور یہاں پر آکے میں ابھی اس فولڈر میں ہوں تو میں اس فولڈر سے باہر آ جاؤں گا اور یہاں پر اس کو clone کر لوں گا اب کیونکہ میں نے اس کا فولڈر d بنانا ہے تو اس وجہ سے میں جو فولڈر کا نام چاہتا ہوں وہ یہاں پہ لکھ دوں گا syncing with github لیکن یہاں پہ یہ نام میرے پاس پہلے ہی میں نے use کر لیا ہوا تو اس وجہ سے میں اس کو اگر میں کروں گا تو وہ مجھے کہے گا کہ یہ destination already exist کرتی ہے تو میں یہاں پہ ابھی کے لئے v2 اس کو کہہ رہا ہوں اوکے یہ اس کو clone کر دے گا لیکن مجھے یہ بتائے گا بھی کہ آپ نے ایک empty repository کو clone کر لیا لیکن basically ہم یہ ہی کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ ہم نے اس کو کرنا ہے ہم نے جو flow follow کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے ایک github کی repository میں یہ ہے اس کو clone کیا ہے اور اب basically اس میں جو بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں جیسے کہ یہ leadme.md یہ ہم نے اس میں کر دیا .md اوکے اور اس میں it works یہ flow اور اس کو اب اگر میں git status یہ basically میں نے کچھ shorthand commands کی ہوئی ہیں جی میں نے git کے طور پر set کیا ہوئے یہ aliases میں نے set کی ہوئے ہیں اور آپ کچھ zions کے چینل میں یہ ویڈیوز مل جائیں گی جہاں پہ میں نے aliases کو بتایا ہوئا کہ کیسے set کر سکتے ہیں میں ویڈیو کا لنک ڈسٹرپشن میں دیتا ہوں یہاں پہ gs for git status اس کے بعد g a for git add dot میں آپ کی اسانی کے لئے یہاں پہ ابھی full commands لے ہوں گا تاکہ آپ کو اسانی لیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے clone کیا ہے تو وہ automatically main branch پہ ہے اور مجھے بتا رہا ہے کیونکہ یہ فائل میں نے ابھی ابھی add کیا ہے یہ untracked فائل اور اگر میں یہاں پہ git log کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے اس میں کوئی commits نہیں تو اب یہاں سے simple کام چل سکتا ہے میں دوسری github کی ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ کے لئے اسانی ہو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ git میں commits کیسے کرتے ہیں all or that وہ کیسے کام ہو سکتا ہے یہ ایک flow ہو گیا next اب ہم دیکھیں گے کہ ہم دوسری flow میں کیسے کام کر سکتے ہیں کہ جس میں ہم نے folder locally پہلے بنایا ہے اور اس کے بعد اوپر جا کے ہم نے repository بنائی ہے اور اب ہم ان دونوں کو sync کرنا چاہرے ہیں اس طریقے کو دیکھیں یہاں سے میں اس کا ssh کا لنک کو بھی کروں گا اور local میں آکے اس folder میں terminal کو open کر دوں گا basically جس folder میں میں اپنے basically اس git کو sync کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اگر میں یہاں پہ git status لکھوں گا تو وہ مجھے کہے گا کہ یہ ایک git کی repository نہیں ہے مطلب یہاں پہ ابھی تک اس folder میں git initialize نہیں ہوا یہ basically پہلے جو ہم نے flow ابھی دیکھا تھا اس سے اس طرح ڈفر کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ git کو initialize کریں گے git init کر کے git initialize ہو گیا اب اگر میں git status کروں گا تو وہ کہے گا اچھا یہ دو فائلیں ہیں جو ابھی تک git میں basically sync نہیں ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک چو چیز different ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ جب ہم اوپر basically git hub میں repository بنا کے اس کو local میں clone کرنے کے بعد جب start کرتے ہیں کام تو اس میں git remote dash v یہ parameter automatically set ہو جاتا ہے ہمیں basically git hub کا یہ ہمارا local ہے اور یہ ہمارا remote server ہمیں بتانا پڑتا ہے یہاں پہ اس git remote کی command کے ساتھ کہ ہمارا remote server کہاں پہ ہے جہاں پہ کہ ہمیں یہ url بتانا ہوتا ہے اور جب ہم basically clone کرتے ہیں تو یہ automatically set ہو جاتا ہے اوکی آپ clone کرتے وقت اس کا یہ نام change کر سکتے ہیں جس کا کہ طریقہ کار ہوتا ہے آپ یہاں پہ dash dash origin اور آگے آپ جو بھی origin کا نام لکھ دیں گے یہ نام use ہوگا جب cloning میں اس کی جگہ origin کے by default origin ہوتا ہے یہ طریقہ ہے لیکن اس طریقے میں اگر میں یہاں پہ get to remote dash v کروں گا تو یہاں پہ یہ empty output دے گا اور جو کہ صحیح بھی ہے کیونکہ میں نے ابھی git کو یہاں پہ initialize کیا ہے اور میں نے اس کو کوئی information نہیں دی کہ remote کیا ہے تو remote کی information دینے کے لئے یہاں پہ کریں گے get to remote add اور اب جو بھی نام میں دینا چاہتا ہوں میں یہاں پہ origin use کروں گا اور اب یہ کیا ہے basically اس کا url بھی یہاں پہ set کریں گے یہ url کو کو copy کریں گے اور یہاں پہ paste کریں گے اب بغیر میں اوپر والی command پھر کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے properly set ہو گیا اوکے وافیز آتے ہیں یہاں پہ اور یہ طریقہ same ہی رہا گیا ہم نے صرف اور صرف changes کو add کرنا ہے جو untracked changes ہیں ان کو basically اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ specifically کسی file کو add کر لیں یہاں پھر آپ get add dot کریں root level پہ جہاں پہ کہ آپ نے initialize کیا تھا یا جس فولڈر میں آپ نے get کو clone کیا تھا وہاں پہ get add dot کریں گے تو اس فولڈر میں جتنے بھی changes ہوں گے جو کہ track نہیں ہوئے ہوں گے وہ سارے track ہو جائیں گے اب اگر میں get status کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کہہ رہا ہے اور commit کیا جا سکتے ہیں commit کرنے کا طریقہ کار ہے get commit dash amp اور جو بھی آپ نے message لکھنا ہے آپ کہہ دیں starting commit یا جو بھی ایک meaningful message بنتا ہے وہ لکھیں enter کریں گے تو commit ہو جائے گا پھر اگر میں get status کروں گا تو اس تفہہ بھی یہ کہے گا کہ بھئی کچھ بھی commit کرنے کو نہیں ہے نہ ہی کوئی انٹریک چینجز ہیں working tree clean ہے لیکن یہ ابھی تھوڑی سی information یہاں پہ show نہیں کہہ گا وہ یہ ہے کہ یہ remote server کے ساتھ sync میں ہے یا پھر remote server کے ساتھ up to date ہے اس کا طریقہ کار کیسے ہوگا کہ ہمیں اسے push کرنا پڑے گا get push dash u for current user اور اس کے بعد ہمیں origin mean کہ یہ remote بتانا پڑے گا کونس ہے remote وہ میں نے origin بتا رہی ہے کیونکہ اس کا نام میں نے یہاں پہ origin رکھاتا اور اب کونسی branch پر push کرنا چاہاں میں mean کی branch push کرنا چاہاں enter کروں گا تو یہ basically جب یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو یہاں سے چیز اوپر push ہو جائے گی یہاں پہ آکے میں refresh up کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ data یہاں پہ آگیا اب میں آپ کو quickly یہ بتاتا ہوں کہ ہم github میں ایک نئی branch کیسے بنا سکتے ہیں basically locally terminal کے ساتھ terminal میں git use کرتے ہوئے ایک نئی branch بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ git checkout dash b okay dash b یہ basically ایک parameter ہے جو کہ بتاتا ہے کہ ایک نئی branch بنانے اور جو بھی branch کا آپ نام لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں space پہ کے میں v1 کہہ دیتا ہوں okay یہ اب اگر میں git status کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کہے گا on v1 branch okay پہلے جب میں git status کرتا تھا تو یہ کہتا تھا on branch main اب یہ کہہ رہا on branch v1 مطلب میری branch successfully بن گئی ہے اب لیکن یہ branch یہاں پہ server میں نہیں ہے یہاں پہ اگر refresh کروں گا تو یہ دیکھیں ایک ہی branch کہہ رہا ہے branches میں کہہ رہا ہے ایک branch تو میں یہاں پہ کروں گا gate again اس کو مجھے push کرنا پڑے گا dash u origin جو remote basically basically نام ہے اور v1 جو branch میں نے push کرنی ہے یہ command جیسے ہی چلے گی تو یہ چیز یہاں پہ push ہو جائے گی اور یہاں پہ basically اب میں refresh کروں گا تو یہ branches دو ہو جائیں گی اور یہاں پہ بھی میں دیکھ سکوں گا یہ والی branch next اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ اگر ہمارے پاس basically یہاں پہ ایک اور folder ہو اور اس میں کچھ کام ہو یا نہ ہو دونوں cases میں کیونکہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس میں کام ہے کہ نہیں جیسے اب کہ اس folder میں اب فرق نہیں پڑتا یہ جو folder ہے یہ والا کہ اس میں اگر files ہوتی یا نہ ہوتی کیونکہ میں نے صرف اور صرف اس کو git کے ساتھ connect کیا جو کام تھا وہ دونوں cases میں یہی رہنا تھا کہ مجھے git کو initialize کرنا پڑنا تھا اس کے بعد git remote اس کا origin set کرنا پڑنا تھا اور git کے changes کو track کر کے commit کر کے اس کو push کر دینا تھا اور اگر branch change کرنی تھی تو branch change کرنی تھی لیکن ایک scenario جو رہ گیا وہ یہ ہے کہ یہاں سے git سے کوئی specific branch کو locally clone کرنا ایک طریقہ کار یہ اور ایک طریقہ کار جو رہ گیا وہ یہ ہے کہ basically اس طرح کی repository جس میں already basically ہمارے پاس branches اور سارا code پڑا ہوگا ہے اس کو ہم کسی نئے یا پرانے جو بھی ہے کوئی ایسا folder جس میں کہ basically git ہے ایک طریقہ کار مالا یہ ہو جائے گا کہ اس folder میں git ہے لیکن ہم اس میں بھی ایک دوسری repository کو connect کرنا چاہتے ہیں یہ طریقہ کار اور ایک طریقہ کار یہ کہ ایک نیا ہم folder بنا کر اس میں git نہیں ہے اس کو ہم اس repository میں connect کر دیں جس میں already code ہے لیکن ایک نئی برانچ میں code center دیں تو یہ تین طریقہ کار ہم دیکھیں گے continue کرتے ہیں پہلے سے ہم یہاں پر اس v1 برانچ کو ایک new folder میں clone کریں گے اس کے لئے میں basically یہاں سے اس کا url copy کر لوں گا ہمیں mainly صرف اور صرف اس stepوں کا url چاہیے ssttp یا پھر ssh میں ssh کے طرح جا رہا ہوں clone اور یہاں پہ آکے یہاں پہ میں copy کرنا چاہ رہا ہوں اس کو clone کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اسے بھی terminal میں open کر لوں گا اور وافید اس میں آ جاؤں گا v2 always ہمارے پاس میں v3 بنا لوں گا یہاں پہ یہاں پھر v1 کہہ دوں گا اس کو git clone url اور اب میں basically اگر میں ایسے ہی اس کو enter کر دوں گا تو یہ اس نام کا فولڈر بنا دے گا یہاں پہ اگر آپ نے اپنی مرسی کا فولڈر بنانا ہے تو آپ جو بھی نام دینا چاہتے ہیں میں basically یہاں پہ آپ اس کی short form use کروں گا ہر ایک word کا پہلا پہلا کریکٹر swgr اوکے اور v1 میں کہہنا اس کے بعد اگر میں اپنی یہ enter کروں گا تو یہ اس repository کی default branch کو clone کرے گا جو کہ آپ جان سکتے ہیں اس repository کو ایسے open کر کے اگر میں کسی اور branch پہ جاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا url چینج ہو جائے گا اوکے تو اس branch پہ کلک کریں اور جو یہاں پہ basically اس repository کو name پہ کلک کریں اور جو branch by default select وہ اس کی default branch ہوتی ہے اگر میں ابھی enter کر دوں گا تو یہ اس کی default branch کو clone کرے گا میں specify کر سکتا ہوں کہ میں نے کونسی branch clone کرنی ہے by dash dash branch اوکے اور یہاں پر اس کا equal کے نام لکھ دھو v1 جو کہ اس branch کا نام ہے اس کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ basically صرف اور صرف یہی branch clone ہو تو میں کہہ دوں گا dash dash single branch اور ایک parameter جو میں آپ کو recommend کروں گا جب بھی آپ کو git کی repository کو clone کر دیں on locally تو اس parameter کو use کریں dash dash depth equal one اس کا مطلب یہ ہے کہ جو last اس کا latest commit ہے صرف اس کو clone کرنا آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ آپ کو clone کرنے میں کم time لگے گا اور اگر آپ کوئی بہت بری repository clone کر رہے ہیں تو ایک کوئی جلدی ہو جائے گی اور اوپر سے اس کے clone ہونے کے chances بھی زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ بہت زیادہ بری جو repository ہوتی ہے اس میں internet issues کافی زیادہ issues آ جاتے ہیں cloning فیل ہو جاتی ہے ہم نے کیا دیکھا ڈیش ڈیش branch سے branch کا نام specify کر سکتے ہیں ڈیش ڈیش single branch سے بتا سکتے ہیں کہ صرف ایک ہی branch clone کرنی ہے اور ڈیش ڈیش depth سے بتا سکتے ہیں کہ کتنے commits latest commits کو clone کرنا ہے اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیش ڈیش origin سے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے جو remote region ہے اس کا نام کیا رکھنا ہے by default یہ origin set کرتا ہے لیکن میں normally use کرتا ہوں o follow region اس کے علاوہ بھی کافی parameters ہیں لیکن یہ ضروری ہیں اور یہ جو میں نے url لکھنے کے بعد space دیکھے یہ جو لکھا ہے یہ folder کا نام چوز کیا جائے گا میں یہاں پہ enter کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے سب سے پہلے کہ یہاں پہ یہ folder بن گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ cloning ہو گئی ہے اب اگر میں اس folder میں آتا ہوں اور get remote-v کرتا ہوں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس کا یہاں پہ o use ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے ہے اور اگر میں get log کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ صرف ایک ہی commit آیا ہے حالانکہ ہمارے پاس ہتھا بھی ایک لیکن اگر زیادہ commits بھی ہوتے تو صرف ایک ہی آرہے تھے وہ اس کی وجہ سے تھے اس کے بعد اگر میں get branch کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ صرف ایک ہی branch ہے وہ single branch کی وجہ سے ہے اور basically جو branch ہے وہ v1 ہے main نہیں ہے وہ اس کی وجہ سے اوکی next اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ جو repository ہے جس میں already branches اور code سالا کچھ پڑا ہوگا ہے اس کو ہم ایک old local folder کے ساتھ sync کریں گے میں یہاں پہ ایک نیا folder بناؤں گا اور اس میں کچھ code رکھوں گا اور اس کو basically اس repository کے ساتھ sync کروں گا کیونکہ جو ہم نے پہلے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ اس تب یہ empty branch repo تھی اس میں کوئی code نہیں تھا طریقہ کا پورا same ہوگا لیکن میں صرف آپ کو ایک دفعہ کر کے دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو confirm ہو جائے کہ اس کی وجہ سے کوئی changes نہیں آئیں گے process میں start کرنے کے لیے میں یہاں پر ایک اور folder بنا لوں گا یہاں پھر میں اسی folder کو clone کر لوں گا copy paste اور مجھے change جو کرنا پڑے گا وہ یہاں پہ آکے basically مجھے hidden files کو show کرنا پڑے گا windows میں اس کا طریقہ ہے کہ آپ folder options میں جا کے hidden files کو show کریں گے mac os میں آپ command shift dot ضبائیں گے تو hidden files show ہو جائیں گے اگر میں صرف یہ git کا folder delete کر دوں گا تو یہ folder git سے disconnect ہو جائے گا میں پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ابھی git کے ساتھ connected ہے میں اگر یہاں پہ git status کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ بھی one branch سے connected ہے up to date ہے اور سارا کچھ set ہے لیکن اگر میں یہاں پہ آکے یہ folder delete کر دیتا ہوں properly اب اگر میں git status کرتا ہوں تو وہ مجھے کہے گا کہ یہ جو folder ہے کسی بھی git کے ساتھ connected نہیں ہے تو ہم اسے connect کریں گے یہ آپ کا short challenge ہے میں نے آپ کو ابھی یہ چیز بتائی ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس url کو basically یہاں پہ آکے سب سے پہلے git initialize کرنا ہے اس کے بعد اس کا remote set کرنا ہے اس کے بعد ہم نے branch کو change کرنا ہے ایک نئی branch میں جو کہ یہاں پر available نہ ہو کیونکہ اس branch کی history change ہوگی اور lastly ہم نے اس branch کو push کر دینا ہے یہاں پہ server میں یہ آپ کا task ہے میں یہاں پہ ایک دفعہ پھر mention کر دیتا ہوں ہم نے git کو initialize کرنا ہے اس کے بعد git remote set کرنا ہے add جو بھی آپ region کا نام دینا چاہے اور url lastly ہم نے git checkout کر کے dash b کے ساتھ ہے کیونکہ ہم نے ایک نئی branch بنائی ہے branch name branch بنائیں گے اور اس کے بعد finally ہم basically check کر لیں گے git status کے ساتھ کہ کوئی اگر changes ہیں تو ان کو add کر لیں گے اور commit کر لیں گے سارا کام کرنے کے بعد جب ہم یہ سارا کام کر چکے ہوں گے تو lastly ہم push کر دیں گے اس نئی بنی ہوئی branch کو جو ہم نے یہاں پہ origin کا نام رکھا تھا اس نام کو use کرتے ہوئے جو branch کا نام رکھا تھا اس branch کے نام کو use کرتے ہوئے یہ process ہم نے کرنا ہے میں نے آپ کو یہ سارا لکھ کے سمجھا دیا hopefully آپ اسے complete کریں گے ویڈیو کو post کریں اور اسے complete کریں hopefully آپ نے اسے try کیا ہوگا اب ہم اسے ملکے complete کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ جیسے کہ یہ git کے ساتھ connected نہیں ہے git init کریں گے یہ git کے ساتھ connected ہو گیا اب میں اس کا url set کروں گا repository کے ساتھ git remote add o ہی میں use کروں گا یہ repository کے ساتھ ہو گیا git remote-v یہاں پہ یہ set ہو گیا اب میں اس کی branch کو change کر دوں گا کیونکہ اگر ابھی میں branch کروں گا تو یہ main پہ set ہوگا ابھی ویسے کسی پہ بھی set نہیں ہے لیکن میں اب اس کو v2 پہ set کروں گا git checkout dash b v2 اوکے یہ v2 پہ آگیا اب میں branch کروں گا تو یہ basically ابھی ویسے show نہیں کرا رہا لیکن یہاں پہ یہ v2 پہ آگیا ہے جیسے کہ یہ کہہ رہا ہے next اب ہم اس branch کو اوپر push کریں گے سب سے پہلے git status کر کے دیکھ لیتے ہیں اوکے یہ ابھی کہہ رہا ہے کہ یہ changes basically track نہیں ہوئے اور یہاں پہ میں ایک اور نہیں file add کر لوں گا edit in v2.html dot html اور یہاں پہ صرف اور صرف default skeleton edit in v2 h1 یہ save اور اور اب اگر میں git status کرتا ہوں اور میں short form use کرنے لگا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز ہے یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں untracked ہیں اور میرے کیلسے میں نے غلط جگہ پہ اس کو add کر دیا جو کہ صحیح بات ہے میں نے میں نے اس میں add کر دیا شاید اس folder میں ہاں جی اس میں copy کر لوں گا اس میں add کر دوں گا اور یہاں سے remove کر دوں گا ایک دفعہ پھر اسے کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ صحیح آ رہا ہے اب جو میں نے آگے کام بتایا تھا وہ کریں گے اس کو یہاں سے close کر دیں گے ہم get add کریں گے اسی command کو copy paste اس کے بعد get commit کروں گا میں اور میں message تک کا copy کروں گا تاکہ message لکھ سکتوں آسانی سے اور میں کہوں گا کہ creating new branch v2 ok next ہم اس کو push کر دیں گے get push پہلے اگر میں آپ کو status کر کے دکھا دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ready ہے get push dash u for user current user o for origin یہ کیونکہ میں نے نام رکھا ہے یہاں پہ اور v2 جو branch کا نام ہے اور basically یہ اوپر کیونکہ v2 نہیں ہے ابھی تو یہ الام سے اس کو push کر دے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین branches یہاں پہ آگئی ہیں v2 یہاں پہ آگئی ہیں اور یہاں پہ basically میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ v2 میں یہ بھی ہے ok lastly اب ہم جو دیکھیں گے کام وہ یہ ہے کہ اس folder میں یہ والے folder میں جس میں کہ get order ڈی ہے یہاں پہ میں آکھے جس میں basically آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا folder ہے جی یہ والا folder ok یہ والا folder ہے اس میں already get connected ہے میں اگر یہاں پہ get remote کرتا ہوں sorry میں نے short url short form use کر لی اس کی dash v تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ connected ہے میں یہاں پہ آپ چاہیں تو obviously کچھ بھی use کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک quickly new repository بنا لوں گا اور اس کے ساتھ اس کو connect کروں گا تو اب میں آپ کو کیا کرنا دکھا رہا ہوں کہ آپ ایک folder میں ایک folder کو دو different repository کے ساتھ connect کریں گے یہ طریقہ میں آپ کو بتا دیں یہاں پہ میں quickly demo repo to کر دوں گا اور صرف quickly اس کو finish کر کے تاکہ میرے پاس ایک repository آ جائے یہ ہمارے پاس repository create ہوگی میں اس کا url جلدی سے کپی کر لوں گا یہاں پہ آ جاؤں گا اور ایک دفعہ پھر get remote dash v یہ ہے تو میرے قیال سے hopefully آپ نے اس سے سمجھ لیا ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک نیا remote add کر لینا ہے کیونکہ branch وہ ہی رہے گی باقی چیزیں وہ ہی رہیں گی ہم صرف اور صرف push کرتے وقت یہ بتا دیں گے new region کا نام کر دیں گے اور obviously branch جو local current ہمارے پاس ہوگی اس کو ہم use کرتے ہوئے push کر دیں گے hopefully یہ make sense کرتا ہے میں آپ کو ایک دفعہ پھر explain کر دیتا ہوں ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ یہ origin set ہے لیکن ہمیں اس سے کوئی issue نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک نیا origin set کر دینا ہے یہ چیز ہم چاہیں جتنے مرضی origins add کر لیں اس چیز میں ہمیں کوئی restriction نہیں ہم جتنی مرضی branches بنا لیں اس چیز سے بھی ہمیں کوئی restriction نہیں ہم نے صرف اور صرف push کرتے وقت یہ بتانا ہے کہ کس origin میں push کرنا ہے اور کس branch کو push کرنا ہے that's it اور last list کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ pull کیسے کرتے ہیں اور جو ابھی تک سکھایا وہ سارا اس پر implement ہوتا ہے pull کرتے وقت بھی ہم نے صرف اور صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ کس origin سے pull لے رہے ہیں اور کس branch سے pull لے رہے ہیں that's it صرف اتنا ہی ہوتا ہے pull میں تھوڑی سے issues ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ کی history match نہ کر دی اس طرح کی چیزیں ہوں تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ history نہیں match کرتی اس وجہ سے pull نہیں ہوتا اس کے work arounds ہوتے ہیں کہ آپ اس کو force اگرہ کر دیں لیکن وہ تھوڑا advance ہے اس کو ابھی کے لئے رہنے دیں ابھی یہی اسی کو continue کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے remote میں اس repository میں اس v1 کو get branch میرے خیال سے یہ v1 پہ ہے اس v1 کو اس دوسری repository میں send کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ ہوتا کیسے اب get remote سب سے پہلے remote add کرتے ہیں add اور کیونکہ میرے پاس یہاں پہ origin پہلے ہی add ہے تو میں اس کو let's say کہہ دیتا ہوں جو بھی آپ نے اس کو نام دینا ہے remote 2 کہہ دیتا ہوں میں اس کو یہاں report 2 یہاں پہ میں نے کہہ دیا اور sorry اور اس کا url بھی کرنا ہے url یہاں پہ کرنے کے لئے یہاں سے url کو کو کوپی کریں paste اور اب میں اگر get remote ڈیش بھی کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو server url آ رہے ہیں اور یہاں پہ اگر میں اب میں آپ کو ایک interesting چیز دکھاتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں میں اور اور edit in v1 for v1 wrapo 2 ڈاٹ 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 اور اب میں اگر یہاں پہ get status کرتا ہوں تو no doubt یہ مجھے کہے گا یہ basically مجھے untracked فائل ہے تو میں اس کو add کر لوں گا اس کو commit کر لوں گا اور میں یہی message دے دوں گا اب اگر میں get status کرتا ہوں تو یہ okay ہے لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ your branch is ahead of اس origin کے basically یہ اس repository کو point out کر رہا ہے یہ والی repository کی v1 branch سے ایک commit آگے یہ exactly آپ کو بتا رہا ہے لیکن ابھی میں نے اس میں push نہیں کرنا میں اس روپر سے کہوں گا get push dash u اور میں نے کیونکہ repo 2 میں کرنا ہے تو میں repo 2 لکھوں گا یہ again یہ نام ہے یہ نام جو ہم نے remote کے لئے choose کیا تھا اور کونسی branch کرنی ہے v1 پہ ہیں جو branch آپ currently جس branch پہ ہوں on جس branch پہ ہوں اسی کا نام یہاں پہ لکھا کریں please enter کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ابھی کچھ نہیں ہے اور جیسے یہ command finish ہوگی تو یہاں پہ یہ code آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک branch ہے اور یہ اس کی default branch set ہو گئی ہے اور یہاں پہ یہ ہے اگر میں اس کی یہاں پہ refresh کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں v1 branch پہ ہوں لیکن یہاں پہ یہ والی file نہیں ہے کیونکہ میں نے push جو ہے صرف اس کو یہاں پہ کیا اور اگر اب میں get status کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بھی اس repository کے ساتھ آپ up to date ہو تو last trick جس remote میں ہم push کرتے ہیں وہ اس کے accordingly آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس remote کے accordingly کیسے ہو لیکن اب میں اگر چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بھی push کر دوں اس change کو تو بہت آسان ہے میں صرف یہ یہاں پہ push ہو جائے گا ایک چیز میں صرف آپ کو بتا دوں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اگر یہاں پہ ایک نئی file بنا دیں anything.md اور یہ extension بھی غلط کر دی لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ہم صرف اور سے file بنا چاہ رہی get status sorry once again وہ بیسی habit بنی ہوئی ہے میری اس کی تو اس کو میں add کرتا ہوں جلدی سے sorry get add get commit dash m just adding and other file اور یہ بھی میری habit ہے اور اب میں اگر get status کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کو یہ بتا رہا ہے کیونکہ last time میں نے repo 2 میں push کیا تھا وہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ commit آگے لیکن اب میں نے origin والے basically ادھر push کرنا ہے جو چیز میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں یہ ہے جب میں اس میں push کروں گا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ last commit سکھ پش کر دوں وہ یہ دیکھے گا کہ اس repository میں کون کون سا commit نہیں ہے جو میرے پاس locally ہے وہ سارے commits یہاں پر push کر دے گا تو اگر میں get push dash u origin جو کہ اس کا نام ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کا نام یہ اس repository کو پوائنٹ کر یہ دونوں files آ گئی تو یہ تھا lastly میں آپ کو quickly بتا دیتا ہوں کہ pull کیسے لے سکتے ہیں وہ میں آپ اس طرح بتاؤں گا کہ یہاں پہ branch to branch تو آپ دیکھیں کہ میرے پاس main branch ہے اور v1 اور main branch میں جانے کا طریقہ ہے یہ بھی میں دکھا دیتا برانچ کو change کرنے کے لیے یہاں سے v1 سے main میں جانے کے لیے یہ ہم نے recently use کی تھی branch بنانے کے لیے لیکن فرق یہ تھا کہ ڈیش بی add کرتے تھے جب ڈیش بی add کر کے کوئی نام لکھتے ہے تو وہ branch بنا دیتا ہے لیکن اگر ڈیش بی کے برانچ exist کرنی چاہیے اگر میں کچھ بھی لکھ دوں گا یہ branch نہیں مجھے ملی لیکن اگر میں get check out main کروں گا تو وہ کہ گا یہ branch میرے پاس ہے اور اس پہ shift کر دے گا یہاں پہ ویڈیو کو post کریں اور اس سے complete کریں ہوففولی آپ نے اسے try کیا ہوگا بہت سیمپل ہے get check out جو ہم نے ابھی کیا ہے اور صرف صرف branch کا نام اگر branch exist کرتی ہوگی تو change کر دے گا نہیں تو ہمیں یہ error آجائے گا basically یہ والا کہ مجھے branch نہیں پتا یہ مجھے نہیں پتا گیا enter کرتا ہوں تو یہ change ہو گیا اور یہ code میں دیکھیں اس کا data آگیا تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے ایک folder میں different data رکھنے using branches آپ ایک folder میں صرف مزاگ کے طور پر بتا رہا ہوں کہ آپ یہ songs رکھ لیں اس کو branch پر رکھیں continue کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہو گیا لیکن اگر میں یہ get check out v2 کرتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ v2 branch میں shift کروں اگر enter کروں گا تو آپ دیکھیں کہ اس نے shift کر دیا v2 پہ اگر کبھی بھی کسی وجہ سے آپ کی یہ command نہ چلے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ get fetch اور جس origin سے fetch کرنی ہیں اس کا وجہ یہ ہوگی ہے اس command کے نہ چلنے کی جو ہمارا local جو repository ہے اور جو global repository اس کا link اس نے صرف ایک branch کو clone کی ہے صرف minimum data clone کی ہے اور جو server کی ساری branch چیز ہیں انка نہیں بتا یہ صرف وجہ ہوگی تو server کی دوسری کسی branch کی جو کہ server میں ہو یہاں پہ remote repo میں لیکن local میں نہ ہو اور جب ہم check out کرنے کی کوشش کریں ہمیں confirm ہو کہ یہ branch یہاں پہ server میں ہے لیکن local نہیں ہے اور check out کریں وہ نہ تو automatically اس branch کو اس basically repository سے locally fetch کر لے گا اس کے بعد جب آپ check out کریں گے تو اس branch میں successfully check out کر لے گا یہ already is v2 میں ہی تھا تو یہ کہہ already there اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں add in v2 اور یہاں پہ بھی اگر میں get status کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں v2 میں آ چکا تو یہ بیسیکلی ایک شورٹ ویڈیو تھی github کے اوپر جس میں کہ ہم نے کافی چیزوں کو سیکھا ہم نے بیسیکلی ابھی تک یہ سیکھا کہ ہم سرور میں ایک repository بنا کے اس کو clone کر کے وہاں سے کام کیسے start کر سکتے ہیں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم local ایک folder بنا کے اس کو کسی server کی repository کے ساتھ کیسے clone کر سکتے ہیں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم ایک folder جس میں already git کی ایک repository connected ہے اس کو کسی دوسرے repository کے ساتھ connected کیسے کر سکتے ہیں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم git کی کسی repository میں سے کوئی اور آپ نے basically یہاں پہ code sent کیا جس نے یہ file بنائی اور آپ کے friend نے بھی code sent دیا جس نے اور file بنا دی next time اگر آپ کوئی code push کرنے لگیں گے تو ایرر آئے گا میں آپ کو یہ دکھا case کو show کرنے کے لیے میں یہاں پہ local میں دو میں terminal open کر لوں گا ایک یہ basically میں git syncing with github اس کو لہنے دیتا اور v2 کو باقیوں کو delete کر دیتا ہوں تا کے میں لیے آسان ہو اور یہ syncing with github ہے اور یہ v2 ہے یہ بھی زبردست ہے اور میں یہاں پھر جلدی سے آکھے basically اس کو confirm کر لوں گا کہ یہ اس یہاں پہ بھی open ہے اس کو close کر دوں گا اسے close کر دوں گا اور یہ آجائے جسے git status کر کے دیکھ لوں گا کہ کیا اس کی حالت ہے یہ اس کی حالت ہے اس کو میں صرف اور صرف ابھی کے لیے add کر لوں گا اور commit کر لوں گا تا کہ میں branch change کر سکھوں anything اوکی اور یہ کسی remote کے ساتھ connected ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے پہلے ہی code کو push کر چکھ چکھ چلیں یہ بھی ایک اچھا سنیریو آگیا اب ہو کیا رہا کہ میں اس repository کے ساتھ connected ہوں اور یہ میں پہلے بنا دی گا تھا جب آپ سیکھ رہے تھے اس چیز کو اور اس میں یہ readme کی فائل ہے لیکن جو server میں data وہ زیاد ہے اب اگر میں اس کو push کر نے کو کوشش کر وں گا get push dash u origin main جو کہ branch کا نام ہے تو یہ fail ہو جائے گا کیونکہ local جو commit ہے اور server پہ commit ہے وہ match نہیں کرتا تو اس کو resolve کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ میں آپ بتاتا کرنے کا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ کو جو code ہے یہ server repo سے pull لینی پڑے گی اس کا طریقہ کر یہ get pull اور basically origin کا نام یہ جو remote ہے اس کا نام و origin ہے اور کس branch سے pull لینی ہے main branch سے پوش کرنا چاہ رہے main کروں گا تو یہ basically اس code پو pull لے گا یہ پہ wait کریں گے اور یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو local history ہے اور global history وہ match نہیں کرتی اگر تو آپ کی یہ important repository ہے جو local کام تریقہ کہ آپ get check out dash b نہیں branch اب میں بنا نہیں main backup اور آج کی طریق لیں جو بھی طریق آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تا کہ آپ کو یاد رہے کہ اوکے میں نے backup بن بنا بنا گیا یہ safe ہو گیا اور اس کو احتیاط کے طور پر push بھی کر دیں get push dash u main backup یہ push ہو جائے گا کیونکہ یہ branch exist نہیں کرتا اور region ہے یہ جب آپ کام بہت زیادہ کام میں ہو تو آپ کے جو by default ہوتے ہیں وہ take over گر لیتے ہیں تو یہ پہ کیونکہ یہ exist نہیں تھی کرتی اوپر branch اس وجہ سے یہ easily pull ہو گئی اب وافظ آجائیں کیونکہ ہمارا code backup ہو گیا اب ہم وافظ آئیں گے once again sorry check out main میں اور اب basically کیونکہ ہمارے پاس code جو ہے وہ backup ہو گیا done اب ہم force fully جو server پہ ہے اس کو pull لے لیں get pull origin main dash dash force لیکن basically یہ ان دو unmatched registries کو جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑا ہے یہ basically یہ پہ کہہ رہا ہے unmatched registries sorry یہ والی نہیں ہے get pull again پوری command main اور dash allow unmatched histories یہ basically میں نے یہ چیز ہے unrelated histories یہ کرنا ہے enter کریں اور یہ basically یہ جو parameter ہے یہ بتائے گا کہ اگر histories match نہیں بھی کر دی تو آپ اس کو pull لے لو اور باقی جو مسئلے ہوں گے وہ میں پھر خود دیکھ لوں گا یہ اس پیرامیٹر کا مقصد ہے اگر یہ پیرامیٹر ہم use نہیں کریں گے تو history اگر match نہیں کریں گی تو pull نہیں لے سکتے آپ اب یہاں پہ کیونکہ basically pull میں نے لے لی اور یہ چھوٹی 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 فائل تھی اگر کسی بری code میں آپ اس طرح کام کریں گے تو کافی مسئلہ ہو جائے گا یہاں پہ کیونکہ بہت آسان تھا میں اس کو کہہ دوں کام کردیں تو کیسے کام چلے گا commit dash m update اور اس کو push کر دیں گے بس جلدی سے اور آپ کی بار پہلے ہمارا یہ push fail ہو رہا تھا کہ unrelated history ہے وہ error ہم نے resolve کر دیا push کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ code push ہو چکا ہے اور کام بھی کر رہے ہم جلدی سے صرف اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو different persons ایک ہی ریپو پہ کام کر رہے ہیں ایک ہی برانچ میں کام کر رہے ہیں تو اس کو ہم کیسے ٹیکل کریں اس case کو شوق کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ ان دونوں کو open کی آو ہے دو فولڈر کو ڈیفرنٹ کو اور ابھی میں اس میں بھی مین برانچ میں ہوں اور میں دوسرے فولڈر میں آکے وہاں پہ بھی مین برانچ میں شیفٹ کر دوں گا اسے میں یہاں پہ آوں گا اور اسے جلدی سے چیک آؤٹ کر دوں گا once again sorry چیک آٹ مین مین میں چیک آؤٹ کر لیا اور یہ مجھے بتا رہا کہ میں دو کمیٹ بہائن ہوں بہت ہی سیمپل طریقہ ہے get pull origin جو بیسی ریموٹ کا نام ہے اور میں اس کو پول لے لیں جلدی سے اور یہاں پر یہ کنفرم ہو جائے گا get status اور یہ مجھے کہے کنفرم کر لیں گے get status کر اور یہ بھی up to date ہے اب میں کیا کروں گا میں اس میں آؤں گا یہ کئے folder 1 ہے میں اسے کہوں گا edit from folder 1 اوکی اور کچھ فرق نہیں پڑھتا اس میں کہ that's it اور دوسرا جا کے میں کہہ دوں گا edit from folder 2 اس میں بھی کچھ add کر دوں گا that's it اور ان کو میں اب جلدی سے push کرنے کی کوشش کرتا ہوں get status پہلے کرتے ہیں یہ کہے گا کہ change ہے سب سے پہلے get add کر دیں گے get commit کر دیں گے اور get push کر دیں گے اب یہاں بھی آپ دیکھیں گے جس نے پہلے push کر دیا کیا وہ تو بچ کیونکہ اس کو کوئی conflict نہیں آیا اس نے جلدی سے اپنا کام push کیا اور اس کی زندگی میں ہے اب بات آئی اس کی اس نے کیونکہ بعد میں push کرنا ہے اس کا get status کرتے ہیں اور یہ آپ short challenge ہے please جلدی سے یہاں push کی command تک چیزوں کو type کریں send کریں اور دیکھیں کہ کیا result آت hopefully آپ نے اسے try کیا ہوگا اب ہم اس سے complete کریں get add get commit اور get push اور basically یہ pass ہو جائے sorry basically ایک چیز miss ہوگی اگر آپ push کرنے لگ اور صرف ایک چیز یہ basically ابھی یہ pass ہو جائے گا لیکن اگر آپ سرور ahead ہو اور آپ پیچھے ہو تو پھر fail ہو جاتا ہے اس کے لیے صرف جلدی سے pull لے لیں گے origin main اور میرے کہنے کا pass ہو جانے کا مطلب یہ تھا کہ کچھ conflict بھی ہمیں نہیں آئے گا میں آپ conflict والا case بھی بتاؤں گا اس طرح کی screen آپ کے سامنے open ہو جائے تو اس سے نکلنے کا طریقہ ہوتا ہے colon لگائیں اور qa کہ ok done اور پھر git status کروں گا تو یہ بتائے گا کہ میں دو commits ahead ہوں اگر یہاں پہ بتائے کہ کوئی فائلیں آگئی ہیں جو tracked نہیں ہیں تو فائلوں کو چیک کر لیں ای ٹی سی کر کے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ فی ٹو میں یہ فائل آگئی کیونکہ میں نے پھول لیا تھا اور اس دوسرے فولڈر میں پہلے push کر دیا تھا اس کو میں جلدی سے push کروں گا کوئی مجھے conflict نہیں آئے گا یہ code یہ آگیا اب conflict آئے گا ایس طرح سے کہ ہم کسی ایک ایسی فائل پہ کام کر رہے ہوں let's say کہ common file اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے کہہ دیا کہ اوکی وٹسوائی اب common file یہاں پہ بن گئی ہے اور میں بھئی common file same file میں نے یہاں بھی بنا دی اور یہاں پہ میں کہہ دی نہیں from v2 یہ میں کہہ دیا اب کیا ہوا common file یہاں پہ آگی ہے اس میں یہ content ہے common file یہاں پہ بھی آگی اور common file پہلے exist نہیں تھی کرتی ہر اوکی hierarchy matter کرتی ہے ہر ایک چیز matter کرتی ہے نام same ہونا چاہیے extension same ہونی چاہیے at least اگر وہ پہلے exist نہیں تھی کرتی اور location بھی تین چیزیں matter کرتی ہیں اگر وہ چیز پہلے exist نہیں تھی کرتی میں یہاں پہ آتا ہوں آپ اس کو جلدی سے push کرتی ہیں یہ کیا ہوتا ہے hopefully آپ نے اسے try کیا ہوگا سب سے مطلب ہوتا کہ پہلی command چل گئی تو دوسری بھی چلا رہنا get commit اور یہ basically یہاں get bash میں چلے گا یہ macOS terminal میں چلے گا اس میں میں مسئلہ دے رہے اس میں میں try نہیں کیا ہوگا updated from basically f1 for folder 1 اور میں نے کہا کہ یہ command success ہو جاتی ہے تو یہ رنگ کرنا اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں اگر پیچھے سارا سکسس ہو جاتا تو پھر یہ ایک or add کر دینا get push dash u region main basically mainly میں کام اس پر کرتا ہوں تاکہ مجھے wait نہ کرنا پر ایک دفعہ یہ سارا کام ہو جائے اور once again میں میں نے ابھی بولا لیکن میں خود بول گیا مجھے pull لینی پڑے گی کیونکہ ہم نے یہاں سے push کی ہے تو sorry about that get pull لیکن اب میں آپ پہلے get status کر دکھاتا ہوں یہاں تک چیز confirm ہوگی تھی get status یہاں تک چیز confirm ہوگی commit ہو گیا لیکن push نہیں ہو چل جائے enter کرتے اور again اس کو کیسے solve کرنا ہے آپ کا short test ہے solve کریں بلکہ comment section میں مجھے لکھ بتائیں کہ اس طرح کی اگر screen جب ہم pull لیں اور وہ ہم سے اس طرح کا merge message show کر آئے تو اس کو کیسے solve کرتے ہیں please comment section میں مجھے لکھتے ہوتا جی colon qa enter کریں اور وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ pull complete ہو جائے گی پھر کمپلیٹ ہو گئی یہاں پہ آکر refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں comment file یہاں پہ آگے لگے اب same کام ہم یہاں پہ کریں get status کر دکھ دیتا comment file یہاں پہ untracked ہے اب ہم پہلے pull کریں گے پھر add کریں گے پھر commit کریں گے اس کے بعد push کرنے کی try کریں اور دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے پھلیز یہ سارا کام کریں اور پھر مجھے بتائیں hopefully آپ نے اسے try کیا ہوگا get pull origin main اور اس سے پہلے pull push push کرنے سے پہلے جو untracked چیزیں ہوتی ہیں ان کو commit کرنا ضروری ہوتا ہے پھلیز یہ چیز یاد کیے گا push یا pull کرنے سے پہلے جو untracked چیزیں یا uncommitted چیزیں ان کو commit کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس کو میں cancel out کر دوں گا get add dot ابھی بھی میں pull نہیں لے سکتا کیونکہ اب ہی اگر get status کروں گا تو یہ uncommitted ہے تو اس کو پہلے commit کریں گے updated from f2 folder to اب یہ commit ہو چکا get status کروں گا تو یہ ready pull لینے یا push کرنے کی try کروں گا تو hopefully آپ کو پتائے کہ کیا ہوگا comment section میں history ہے یہ behind ہے remote history سے پہلے مجھے pull لینے پڑے گی get pull ہوں گا origin main کیا اب مجھے کوئی بتا سکتا کہ اب کیا ہوگا try کرتے ہیں basically اب یہ چیز fail ہو جائے گی یہاں پہ مجھے conflict آ جائے گا fail ہونے سے مراد یہ تھی mainly مجھے conflict آ گیا conflict کیوں آیا کیونکہ common file میں نے پہلے push کر دیا تو اس file میں conflict آ گیا conflict وہ مجھے بتا رہا ہے کہ جو کام آپ کہ دے ہو اور یہ commit بتا رہا ہوتا ہے جو incoming changes ہیں وہ یہ ہیں تو اب کیونکہ یہ بہت سمپل تھا اس وجہ سے دونوں کو آنے تو کوئی مسئل نہیں میں نے incoming کو کہہ دی دونوں کو کرنا تھا accept both changes done ختم میں نے کہ دونوں changes اوکی ہیں کیونکہ یہ بہت سمپل سا کیس تھا لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ conflict جو آ جاتے ان کو resolve کیسے کرتے ہیں پھر آپ کو ایک ایک file open کرنی کرتی ہے اور ان کو basically یہ کر سکتے ہیں resolve merge editor آپ بتائے گا یہ incoming ہے اور یہ آپ current ہے تو آپ چوز کر سکتے ہیں کہ یہ رکھنا ہے یہ رکھنا ہے جب آپ resolve کر لیتے ہیں تو پھر complete merge کر دیتے ہیں اچھا اس کو میں close with conflicts اس کو close کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آکے جب سارے conflicts اس طرح resolve کر دیتے ہیں one by one file open کر کے جو چیز رکھ نہیں ہوتی ہے یا جو بھی کرنا ہوتا ہے logic سارا up to date کر کے اس کے بعد اب get status کریں گے تو یہ پھر file modify ہو چکی ہے تو اس کو add کرنا پڑے گا اس میں اب ہی اگر میں یہ پہ اس میں تو یہ ok ہو گیا لیکن اگر اس میں آتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پہ ok ہے یہ from v2 نہیں تو یہ پہ آکے get to commit جلدی سے کرتا ہوں dash m updated from v2 after merge and resolving the merge conflict اور push کر دیتا ہوں basically کیونکہ میں نے pull already لے لی ہو گیا اور یہ چیز میں پھر long end use کرتا ہوں main اب یہ سارا success ہو جے گا add commit کر اور push کر دے اور once again یہاں پہ up to date ہو جائے گا common file لیکن اس میں up to date نہیں ہوئی جو basically folder 1 میں کیسے up to date ہوگی ہمیں یہاں پہ آکے pull لینی پڑے گی تو یہ طریقہ ہوتا ہے جب ہم basically ایک سے زیادہ بندے کام کر رہے ہوں ایک ہی repository میں ایک ہی branch پہ تو اس طرح کے errors آتے ہیں سارا کچھ پھر کسی نہ کسی کو errors resolve کرنے پڑتے ہیں اور پھر جا کے سارا کام سلتا ہے تو hopefully آپ تاکہ وہ بھی ان چیزوں کو سیکھ سکیں اور basically ایک git expert بن سکیں اور اگر آپ کچھ بھی git کے ریٹیج سیکھنا چاہتے ہیں کوئی بھی specific topic ہے جو ابھی تک cover نہیں کیا گیا پلیز کمنٹ سیکشن میں اس کو منشن کریں ہم ضرور اس پہ ویڈیو بنائیں آج کے لئے اتنی میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں سب تک اللہ آمد